موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا اب القاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ و تحرہم تطہیرہ واللعنت الدائمت الباقیتو على عادائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اللہم اننا نرغبو الیکا فی دولت کریمہ تُعِزُّ بِهَا الْاسْلَامَا وَأَحْلَهُ وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَا وَأَحْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَا الدُّعَاتِ إِلَى تَاعَتِكْ وَالْقَادَتِ إِلَى سَبِيلِكْ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي اَمْرِي وَأَحْلُ الْاقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِ خَالِسًا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ یَا اللَّهِ صلوات اللہ محمد وعالمين اما بعدو فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فِي القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْهِبَا اَنكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِیرَا برادانِ عزیز وخارانِ محترم تین شبوں پر مشتمل اس اسلح مجالس اس اسلح کی آج یہ آخری مجلس ہے اور یہ تمام مجلس سے منصوب خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ حاصل بی بی کی شہادت سن کا انتصاب ہے جو آیت سرنمہ کلام میں مصبیش آیا یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے آپ میں سے وہ احباب کے جو مکہ اور مدینہ کی زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں وہ اس بات سے خوب واقف ہیں اس لئے کہ اعتراب کی زیارات میں اس بات کی اہم طور پر کاروان کے نمائندگان علماء کرام نشاندہی کرتے ہیں یہ دعا تو میں ضرور مانگوں گا کہ پروردگار عالم ہر ایک کو مکہ اور مدینہ کی زیارات نصیح فرمائے کربلا سامرہ نجف کازمہ یہ بڑے مقدس مقامات ہیں الحمدللہ ہماری قوم میں کربلا اور عراقی اور ایران کی زیارات کا تو رواج ہے الحمدللہ استہ استہ حج اور عمرے کا شوق بھی بڑھڑا ہے اور اسے بڑھنا چاہیے مکہ اور مدینہ یہ سادات کی جگہ ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا ناجائز قبضے سے کسی کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی باطل یا غاصب حکومت وہاں پر ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے قطعا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس جگہ سے اپنے فاصلے بڑھا دیں وہ آلِ محمد کی جگہ ہے سادات کی جگہ ہے نبی کی جگہ ہے آلِ نبی کی جگہ ہے جب خانہ کعبہ میں بتوں کے ہونے سے خانہ کعبہ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے جب موقع آئے گا تو بتوں ہی کو ہٹایا جائے گا خانہ کعبہ کا تقدس اپنے جگہ پاکی لے گا درود بھیجئے محمد و آلِ محمد تمہارے سے کر رہا تھا کہ مدینہ منبرہ کی زیارات کے دوران عام طور پر اس بات کی نشان دیکھی جاتی ہے کہ جب آلِ محمد کے گھرانے کی یہ پہلی خوشی خاندان کہتے بار سے اعلان اسلام کے بعد یہ بہت بڑی خوشی تھی عقد عمیر المومنین اور جنابِ سیدہ اور جب یہ عقد ہوا ہے تو اس کے بعد پر کچھ عرصے کے لیے مدینہ سے کچھ فاصلے پر خوبہ کی وادی کہ جہاں پر مسجدِ خوبہ ہے وہ آج اگر آپ دیکھیں تو موڈن مدینہ کے اندر شامل ہو چکا ہے وہ علاقہ مگر اس زمانے میں یہ خوبہ کی وادی کافی فاصلے پر مانی جاتی تھی شہر سے بہت تھی تو وہاں پر جنابِ سیدہ اور عمیر المومنین نے اپنی اس دیواجی زندگی کے ابتدائی ایام وہاں پر گزارے تھے پھر اس کے بعد واپس شہرِ مدینہ تشریف لائے تھے اور جب شہرِ مدینہ میں تشریف لائے تو پھر ان کا گھر تھوڑا سا فاصلے پر تھا یعنی اس وقت جس جگہ پر حجرہِ فاطمہ ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پر یہ تھوڑا سا فاصلہ کتنا ہوگا کہ آپ اس ممبر سے لے کر مثلا وہ جو بیریئرز لگے ہوئے اتنا فاصلہ وہ اتنے فاصلے پر ان کا گھر تھا کچھ دن گزرے اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میری نورِ نظر میری لگتے جگر میری زہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہو اس کے بعد پھر جنابِ سیدہ اور عمیر المومنین اس حجرے میں شفٹ ہو گئے کہ جو پیغمبر اکرم کے گھر کے بالکل برابر میں وہ حجرہ تھا اور پھر اس کے بعد گوئی حجرہ حجرہ فاطمہ کہہ لیا ہے آج بھی اس کا نام یہی ہے بیتِ علی و فاطمہ بیتِ فاطمہ حجرہ فاطمہ عام دوبہ جنابِ سیدہ سے اس کا انتصاب کتابوں کے اندر بھی زیادہ ہے یہ جو گھروں کی ترتیب ہے مسجدِ نبوی جب پیغمبر اکرم نے تعمیر فرمائی تھی تو ظاہر ہے کہ دیندار افراد جو ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر گھر لینا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پر آزان کی آواز آئے امام بارگاہ قریب میں ہو تاکہ ذکرِ حسین بھی ہوتا رہے یہ ایک مزاج ہے جو دیندار افراد ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے تو مہاجرین جو تشریف لائیتِ مکہ سے دیکھا کہ مسجدِ نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو پھر سبھی نے وہاں پر آسپاسی گھر بنا لیے یہ اب اگر آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں جو مدینہ منورہ کی تاریخ پر لکھی گئی ہیں تو آپ کو یہ بحث وہاں پر نظر آئے گی البیوت حولہ مسجدِ نبوی کہ وہ گھروں کی ترتیب کیا تھی جو مسجدِ نبوی کے ارد گرد تعمیر کیے گئے تھے مثلا وفا الوفا ایک ہزار سال قرآنی کتاب ہے جو محصر سے شائع ہوتی ہے ہوتی تھی اب تو ہر جگہ سے شائع ہوتی ہے سمہودی کی گتاب اس کے اندر بھی آپ کو یہ مباحث نظر آئیں گے کہ بھئی مسجدِ نبوی ہے اور مسجدِ نبوی کی سراؤنڈنگ میں کون کون سے گھر موجود تھے وہ جتنے بھی گھر تھے ان سب کا طریقہ کارگی ہی تھا ڈیزائن یہ تھا کہ وہ گھر دو دروازے ضرور ہوتے تھے ایک دروازہ جو مسجد کے اندر کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ جو مسجد کے باہر کھلتا تھا جب دروازہ کھلے گا تو ایکسس آسان ہو جائے گا یعنی جب چاہا اپنے گھر سے مسجد میں آگئے تو مسجد کے باہر سے پورا ایک چکر لگا کر مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا پڑے گا ڈائریک ہم گھر میں داخل ہو سکتے ہیں مسجد سے اور مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں گھر سے یہ تھا ڈیزائن پھر اس کے بعد وہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد پیغمبر اکرم نے تمام دروازوں کو بند کروا دیا اور صرف ایک دروازہ اپنا دروازہ اور حجرہ فاطمہ کا دروازہ یہ دو دروازے ایسے تھے جبکہ کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی اچھا اب یہ وہ والا واقعہ بن جاتا ہے جو سب آپ کے حافظوں کے اندر موجود ہے کہ وہ پھر خود اپنے جگہ پر آل محمد کی تحارت کا بہت بڑا اعلان ہے بہت بڑا اعلان ہے لفظوں کے اندر اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ بہت بڑا اعلان تحارت کا کہ پیغمبر اکرم نے سارے دروازے بند کروا دی اور صرف ایک دروازہ اپنا اور دوسرا دروازہ حجرہ فاطمہ کا اسے کھلا رکھنے کی اجازت دی اچھا اب اس واقعے کو بیان کرنے والے کہ صرف شیعہ محدثین ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے یہیں سے مجھے جانا ہے خاص اس واقعے کی طرف اور بہت مختصرہ یہ امام نسائی کی بات ہے امام نسائی شیعہ نہیں تھے امام نسائی برادران اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں برادران اہل سنت کے عوام میں شمار نہیں ہوتے برادران اہل سنت کے علماء میں شمار ہوتے ہیں برادران اہل سنت کے عام علماء میں شمار نہیں ہوتے برادران اہل سنت کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں برادران اہل سنت کے عام محدثین میں شمار نہیں ہوتے ان محدثین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سہا ستہ میں سے ایک کتاب کو تعلیف کیا ہے یعنی وہ چھے کتابیں ہیں بخاری مسلم ابن داہود ابی داہود ابن مہاجہ ترمیزی اور پھر ایک اور کتاب نسائی یہ نسائی سنن نسائی کہلاتی ہے اپنے معلف کی نسبت سے کہ امام نسائی نے اس کو کمپائل کیا ہے تو نہ یہ شیعہ سنی ہیں عوام میں سے نہیں ہیں علماء میں سے عام علماء میں سے نہیں ہیں محدثین میں سے عام محدثین میں سے نہیں ہیں صفحہ اول کے محدثین میں سے ہیں یہ امام نسائی جو سنن نسائی کے معلف ہیں یہ ایک کتاب تعلیف کرتے ہیں جس کے جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا اگر آپ گوگل پر جا کر ٹائپ کریں گے امام نسائی تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹس ایسے ملیں گے جن میں امام نسائی کی مختصراً بائیوگرافی آپ کو مل جائے گی یہ جو بائیوگرافی ہے اس کے اندر آخری حصہ عام طور پر اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کا اس دنیا سے بسال کیسے ہوا وہاں پر آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی جو اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں یہ امام نسائی انہوں نے ایک کتاب دیکھی اور اس کتاب کا نام تھا خسائص امیر المومنین علی ابن عبی طالب یہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائے خسائص کا مطلب کیا ہے ایکسکلوسیبلی جو چیزیں مولا کے بالے میں بیان بھی خاص مولا کے فضائل سے متعلق احادیث اس کے اندر ایک حصہ وہ ہے جس میں جناب سیدہ کے فضائل بھی لکھیں انہوں نے اچھا یہ جو کتابیں ان کو لکھنی کیوں پڑی سوال تو ہے نا یہ امام نسائی میں ارز کر چکا ایک فیمس شخصیت مشہور شخصیت یہ پہنچے دمشق شام اور وہاں پر جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ناسبیت ابھی بھی وہاں پر موجود تھی ناسبیت کا مطلب آل محمد سے دشمنی کا ازہا کہ جو مولا کو گالیاں دیں برا بھلا گئیں سب کو شتم کریں تو اب ظاہر ہے کہ شام اور دمشق جو ہے وہ تو اس کا مرکز تھا مگر امام نسائی کا زمانہ بہت آگے کا ہے ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہو چکا ہے اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر پیغمبر کا وصال پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد وہ پیریٹ جس کو عام طور پر خلافت راشدہ کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ پیریٹ جو بنو عمیہ کا ہے پھر اس کے بعد وہ پیریٹ جو بنو عباس کا ہے واضح یہ کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب صلی اللہ علیہ اور امام زینب العابدین علیہ الصلاة والسلام ان کے خطبات میں بہت فرق ڈالا دمشق کے اندر بھی آل محمد کے موافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا مگر ناصبیت ختم نہیں ہو گئی تھی وہاں امیر المومنین کو جتنی گالیاں دی گئی تھی تو وہ ذہنیت اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایکزسٹ کرتا تھا امام نسائی واقع کربلا کے سالوں بعد دمشق گئے شام گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی تو ان کو تو سب ویلکم کر رہے تھے ان کو تو سب مرحبہ کہہ رہے تھے مگر جب ان کے آخائد کے انہوں نے جائزہ لیا تو انہوں نے وہاں پر ناصبیت اپنی جڑوں کے ساتھ نظر آئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا خصائص امیر المومنی مولا کے فضائل پر مشتمل انہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی یہ کتاب وہ ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا اس کی شروعات لکھی گئے برادران اہل سنت کے بہت سے علماء نے اس کی شروعات لکھی اور اس کتاب کے اندر امام نسائی نے محدث ہونے کی کیپیسٹی کے اندر سند بیان کرتے ہیں چین آف نیریٹرز جو رجال ہے کہ میں اس سے نقل کرتا ہوں یہ اس سے نقل کرتے ہیں یہ اس سے نقل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچتا ہے پیغمبر اکرم تا تو ہر حدیث کو چھان پھٹک کرنے کے بعد سندن چیک کرنے کے بعد اس کے مطن کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جگہ دی اب وہ جتنے فضائل سے متعلق احادیث عام طور پر آپ کے ذہن میں حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا امیر المومنی کے فضائل کو جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر تمام سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں تمام درد اگر ان کو کاٹ کر کلم بنا دیا جائے اور تمام انسان اور جن لکھنے والے بن جائیں تو بھی علی کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے ہیں اسے شمار نہیں کر سکتے ہیں تو مولا کے فضائل تو اتنے ہیں لیکن بہرحال اس بندے خدا نے کچھ محنت کی اور کتاب کے اندر ان فضائل کو لکھ ڈالا سنت کے ساتھ لکھ ڈالا اس پر بحث بھی کر ڈالی تو اب یہ کتاب انہوں نے لکھ دی لیکن اب اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا اس زمانے میں تو میری اسکرپٹ ہوتے تھے ہاتھوں کی لکھے ہوئے مختوتات ہوتے تھے پھر اس کے بعد آپ کو کتاب چاہیے تو آپ اس کی ایک نقل اپنے ہاتھ سے تیار کر لیجئے آپ کو کتاب چاہیے تو آپ ایک اور نقل اپنے ہاتھ سے تیار کر لیجئے یا یہ جو معلق ہے وہ خود ہی اس کی کپیز بنوائے اور پھر اس کو کسی اور کے حوالے کر لیجئے تو نہ کمپیوٹر ہے نہ ووٹس ایپ ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ پرنٹنگ پریس ہے کچھ نہیں نہ سائیکلوستائی ہے نتک تو وہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ بہت کم افراد کے پاس اس کی کاپی موجود تھی امام نسائی نے اس کے اندر ایک کام کیا امام نسائی نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے اسی کتاب کو لے کر مسجد دمشق میں ممبر پر بیٹھ کر درس دینے کا فیصلہ کیا امام نسائی کی بات کر رہا ہوں اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ذرا گوھر کیجئے اس کے اندر کون کون سی حدیث موجود ہیں جو حدیث آپ سنا کرتے ہیں فضائی کی وہ عام طور پر اس کتاب کے اندر موجود ہیں مثلاً حدیث غدیر پیغمبر ایکرن نے غدیر کے میدان میں مولا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور یہ اشارت فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فالی جن مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے موجود ہے اس کے اندر موجود ہے امیر المومنین کے بارے میں کہ سب سے پہلے اسلام کون لائے اب یہ امام نسائی لکھ رہے ہیں اور کسی اور کا نام نہیں لکھ رہے ہیں مولا کائنات کا نام لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ کوئی اور نہیں تھا امیر المومنین تھے مولا کائنات تھے البتہ یہ ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے یہ لکھا لیکن اگر آل محمد کے ماننے والوں سے پوچھے تو وہ اس طریقے سے نہیں لکھتے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا علی سب سے پہلے اسلام لائے تھے علی پہلے مسلمان تھے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ اپنے جملے کی اصلاح کیے رہے ہیں ہم کبھی علی کو پہلا مسلمان نہیں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ علی پہلے مسلمان تھے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علی پہلے سے مسلمان تھے پہلا مسلمان اور ہوئے پہلا مسلمان ہونا اور ہے پہلے سے مسلمان ہونا اور ہے ہم نبی کو بھی نبی اس وقت بھی مانتے ہیں کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور علی کو ولی اس زمانے سے مانتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے درود بیٹی ہے محمد و آلیم تو غدیر والی حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے سابق الاسلام کون ہے حدیث اس کے اندر موجود ہے پیغمبر اکرم کے سرٹفیکیشن کے ساتھ خیبر کے حوالے سے جو حدیث آپ کے حافظے میں کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اوتین رایتہ بدل کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ رجلن جو رجل ہوگا کررارن غیر فررارن کررار ہوگا غیر فررار ہوگا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ وہ اللہ ورسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ ورسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتمن نہیں ہو جاتا یہ حدیث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے اور من جملہ یہ والی حدیث بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور صرف دو دروازوں کے کھلے رکھنے کی اجازت دی کہ جب چاہے مسجد میں آ جائیں اور جب چاہے مسجد سے اپنے گھر واپس چلے جائیں تو پھر اس کے بعد صحابہ اکران نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یا تو سارے دروازے بند کروا دیتے یا سب ہی کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتے یہ کیوں کہ بعض دروازے بند کروا دیئے بعض کو کھلا رکھنے کی اجازت دی تو پیغمبر اکرم نے وہ مارکت الارہ جواب ارشاد فرمایا کہ نہ اپنی مرضی سے میں نے کسی دروازے کو بند کروایا نہ اپنی مرضی سے کسی دروازے کے کھلا رکھنے کی اجازت دی جن دروازوں کو بند کروانے کا حکم رب نے دیا ان کو بند کروا دیا جن کے کلے رہنے کی اجازت خدا نے دی ان کو کلہ رکھنے کی اجازت دی درود بھیجے گا محمد و عالم اب برادران عزیز یہ جو فضائل سے متعلقہ آدیث ہیں یہ اپنوں میں پڑھنا علی کے متوالوں میں پڑھنا محبان اہل بہت میں پڑھنا شیعوں میں پڑھنا یہ تو یقیناً بہت ہی زیادہ اپریشیبل ہوگی ایڈوریبل ہوگی ایڈمائرلیبل ہوگی قابل تعریف ہوگی مگر امام نسائی کو کریڈٹ دینا بڑے گا کہ انہوں نے کہا کہ ناصبیت کو پیسیفائی کرنے کے لیے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس کے رنگ کو کم کرنے کے لیے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے کتاب لکھ بھی دی ہے اب اسی کتاب کے مطن کو درس بنا کر ممبر سے بیان کروں گا اور وہ گئے مسجد دمشق کے اندر اور وہاں پر اب امام نسائی ریلیجیس فیم اتنی مشہور شخصیت اگر وہ درس کہہ رہی ہیں تو پھر دائرہ کے لوگ آ کر بیٹھ گئے اور امام نسائی نے درس کا پہلے موضوع بیان کیا پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی یہ بتایا کہ میں کیوں اس کو بیان کر رہا ہوں اور پھر ایک ایک کر کے انہوں نے حدیثیں پڑھنا شروع کی ایک دن چند احادیث پڑھیں پھر اس کے بعد چند احادیث پڑھیں تیسوے دن چند احادیث پڑھیں یہ چند دنوں تک تو چلا سلسلہ پھر اس کے بعد وہ افراد جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں تو بہت سے ناصلی ہیں ان میں سے کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے امام نسائی ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مگر ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے ہماری آپ سے ایک دیمانڈ ہے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ فرمائیے کیا مطالبہ ہے کا مطالبہ یہ ہے کہ جیسی کتاب آپ نے علی کے فضائل میں لکھی ہے ویسی ہی ایک کتاب آپ امیر شام کے فضائل میں لکھی ہے مطالبہ تو واضح ہے نا کہ جیسی کتاب آپ نے علی کے فضائل کے بارے میں لکھی ہے ویسی ہی ایک کتاب آپ امیر شام کے فضائل میں لکھیں امام نسائی مسکرائے اور انہوں نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے علی کے فضائل بتائے ہیں بنائے نہیں ہیں میں نے علی کے فضائل بتائیں ہیں بنائیں نہیں ہیں جب ان کو میں نے بتایا ہے تو میرا سورس کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے بجان کی ہیں مجھ تک پہنچے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے بتائیں ہیں اگر ان کے بارے میں امیر شاہد کے بارے میں نام نہیں دے رہا اگر ان کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کچھ فضیلت اگر بیان کی ہوتی تو میں آپ کے سامنے وہ بھی بتا دیتا مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب پیغمبر نے نہیں بتائیں تو کیا میں اپنی جھیل سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کروں امام انہسائی نے بہت حمد کا مظاہرہ کیا کہہ تو دیا انہوں نے اچھا اب آپ دیکھئے یہ شام والے اس مزاج کے تھے آپ جانتے ہیں بہت ساری فیکٹریوں ہوتی ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے آگے لکھا ہوتا ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ تو آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر ایک کمپنی تھی اور وہ لیمیٹڈ بھی نہیں تھی ان لیمیٹڈ تھی اس کا نام تھا حدیث منفیکچرنگ کمپنی ان لیمیٹڈ اس کا کام یہی تھا کہ مولا کے خلاف حرزہ سرائی کرے پیغمبر اکرم سے منصوب کرے اور جھوٹے فضائل مختلف افراد کے بیان کرے تو وہ مائنڈ سیٹ اُتھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتاب ایسی آپ نے لکھ دیئے تو بس اب اس کو نیوٹلائز کرنے کے لیے امیر شام کے فضائل بھی آپ بیان کریں انہوں نے کہا میں کہاں سے بیان کروں کہا کہ نہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا اسرار بڑا اب آپ سنیے امام نسائی کا جواب پہلا جواب تو آپ نے سن لیا امام نسائی کا دوسرا جواب کافی دیر تک وہ نے ذہن پر زور دیا اس کے بعد کہنے لگے بس ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے وہی میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہا فرمائیے فرمائیے شوق بہت بڑا اشتیاغ بڑ گیا کہ اچھا آپ امیر شام کے کچھ فضائل بیان ہوں گے تو امام نسائی کہنے لگے کہ مجھے بالکل اچھی طریقے سے یاد آ گیا ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اور امیر شام کا پہنچا ہے کہا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہا واقعہ یہ تھا کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے کسی کو بھیجا امیر شام کے پاس کہ اس کو بلا کر لاؤ اچھا اس کو بلا کر لاؤ یہ واقعہ کب کا ہو سکتا ہے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے بدر میں یہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے اہد میں یہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے احضاب میں یہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے یعنی یہ اسلام کی تاریخ کی ستم ذریفی ہے مسلمانوں کی تاریخ کی یہ ستم ذریفی ہے کہ جو زندگی بھر رسول اللہ سے لڑتے رہے وہ اسلام کے چیمپئن بن گئے اور جو اسلام کے وادستے ان کو مرجنلائز کر دیا گیا کہاں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا یہ آنڈ ہجری کے اندر شوال کا مہینہ جب مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہوا گیارہ ہجری میں آغاز میں پیغمبر اکرم کا وصال ہے اس کا مطلب کیا ہوا شوال آنڈ ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ آنڈ ہجری ختم ہونے والا تھا شوال کے بعد ہی کیا زیقہ دوزلحج دو مہینے یعنی آنڈ ہجری کا اختتام نو ہجری دس ہجری گیارہ ہجری کا آغاز گیارہ ہجری کے آغاز میں اٹھائیس سفر کو یا بارہ ربیل اول کو جو بھی کھول آپ نے مگر آغاز ہی میں پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا تو دو مہینے ادھر سے لے لیجئے دو مہینے ادھر سے لے لیجئے درمیان کے دو سال تو کل دو سال اور چار مہینے یہ ہے ان کا ظاہری اسلام اور اس کا خلاصہ یہ ہے اسی پیریڈ میں کہیں پیغمبر اکرم نے کسی کو بھیج کر انہیں طلب فرمایا اور کہا کہ اس کو ذرا بلاؤ اور جب پیغمبر اکرم کا وہ قاسد پیغام لے کر گیا ہے تو حضرت مصروف تھے کیا مصروفیت تھی کھانا کھا رہے تھے جب کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے پیغام کیا دیا قاسد نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو یاد فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول سے کہو میں کھانا کھا رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں ظاہر ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کام تھا کھانا کھانے کا تو اس کو تو ترک نہیں کیا جا سکتا تھا اللہ کا رسول وہ ہے کہ اگر بلا لینا تو نماز توڑ کر جانا ضروری ہے کھانا کھانے کی کیا حصیت مگر جواب یہ دیا کیا ایک مرتبہ ایسا ہوا نہیں امام نزائی کوٹ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے دوسری مرتبہ قاسد کو بھی لیا کہ اسے کہو کہ میں بلا رہا ہوں اور دوسری مرتبہ پھر گستاخی برا یہ جملہ قاسد واپس لے کر آئے کہ اللہ کے رسول وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں دو سے تین مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد امام نزائی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے بد دعا کی کہ اللہ اس کا نام لے کر گا اس کا پیٹ کبھی نہ بھری یہ کبھی سیر نہ ہو یہ پیغمبر اکرم کی بد دعا تھی امام نزائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ امیر شام جو ہیں کھانا کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے اور اٹھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ تھک تو گیا ہوں مگر میرا پیٹ نہیں بھرا اور تاریخ میں ان کے کارنامے بتاتے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا کبھی نہیں بھرا یہ جملہ امام نزائی نے کہا تو آپ وہ جو ناصبی سن رہے تھے وہ برداش کرتے ہیں نہیں یہاں پر اٹھلیئیشن ہوا اور پھر امام نزائی کو انہوں نے زدقوب کیا لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا اور اس کے بعد اتنا ٹورچر کیا کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اگر آپ چاہیں تو جا کر انٹرنیٹ پر چیک کر لی دے گا آپ کو یہ تاریخ اس پر لکھی بھی ملے گی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ شیعہ کی بات نہیں ہے فضائلِ علی بیان کیے امیرِ شام کے بارے میں حقیقت بیان کیے اور انہوں نے لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا یہ تو رافضی ہو گیا یہ کون ہے وہ جس نے سہا ستہ میں سے ایک کتاب لکھی ہے آپ ذرا غور فرمائیے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا کہ اگر سنیوں میں سے کوئی متدل نزاج عالمِ دین محدث صفحہ اول کا وہ اگر علی کے وضائل بیان کرتا ہے تو اسے ٹورچر کر کے مار دیا جاتا ہے آپ اندازہ کریں کہ بنو عمیہ کے زمانے میں کیا ہوا ہوگا بنو عباس کے زمانے میں کیا ہوا ہوگا ان لوگوں نے کیا نہیں کیا ہوگا یہ امام نسائی انتہائی زخمی حالت میں جو ان کے حوالی تھے وہ تو چلے گئے جب مار پڑھ رہی تھی تو وہاں رکھتا ہے چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ زخمی حالت میں تھے آخری سانسیں ان کی چل رہی تھی ہیں تب ان کے ساتھ ہی قریب آئے اور جب قریب آئے ہیں تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے لے جاؤ اب مجھے معلوم ہے میں بچنے والا نہیں مجھے لے جاؤ ایک قول ہے کہ بیت المقدس کی وسیعت کی دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی وسیعت کی کہ مجھے مکہ لے جاؤ اور وہاں صفہ اور مروہ کے درمیان لے جا کر جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا اب آپ غور فرمائیے یہ صفہ اور مروہ میں کیا خصوصیت ہے خصوصیت ہے ایک مرتبہ پھر میرے وہ مخاطبین کہ جو مکہ مکرمہ کی زیارت کر چکے وہ جانتے ہیں کہ صفہ اور مروہ سے باہر اگر آپ نکلیں تو وہ محلہ شروع ہوتا ہے مکہ کا جس کا نام تھا محلہ بنی حاشم جناب خطیدہ کا مکان وہاں پر تھا پیغمبر اکرم وہی پر رہتے تھے مولد فاطمہ بی بی کی ولادت جس جگہ پر ہوئی تھی وہ وہی پر تھا وہی گھر وہ تھا کہ جہاں سے امیر المومنین ہجرت کی راہ جس جگہ پر سوئے تھے اور وہاں سے پیغمبر اکرم نے اپنا سفر اختیار کیا تھا بنو حاشم کا محلہ وہ تھا یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ امام نسائی یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے کہ جہاں کئی مرتبہ کبھی علی کے قدم آئے کبھی نبی کے قدم آئے کبھی زہرہ کے قدم آئے کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے اور اس بات کو انہوں نے پسند کیا لیکن بہرحال امام نسائی کو بہرحال اس بار کا کریڈٹ دینا پڑے گا دیکھیں برادانِ عزیز اسی طریقے سے حق آشکار ہوتا ہے یہ انتظامِ قدرت ہے امام نسائی کو اس کی کاؤسٹ پی کرنا پڑے ان کی جان گئی بشت اور ساتھے ساتھ ہوا گیا کہ ٹھے کتابوں میں امام نسائی کی کتاب چھٹے نمبر پر ہے یہ کتاب امام نسائی کی چھٹے نمبر پر ہے جبکہ اگر آپ ناکدین کے اخوال کا جائزہ لیں تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ امام نسائی جرہو تعدیل میں امام بخاری سے بھی سخت تھے زیادہ ان کی ایکسپرٹیز تھی مگر اس کے باوجود جب چھے کتابوں کی فہرس مرتب کی گئی تو ان چھے کتابوں سے اس کو خارج تو نہیں کیا جا سکا مگر بہرحال چونکہ علی کے فضائض میں کتاب لکھی تھی تو اتنی سزا تو ملنی چاہیے کہ اب یہ کتاب چھتے نمبر پر ہوگی نہ پانچوئے پر نہ چوتھے پر نہ دیسرے پر نہ دوسرے پر نہ پہلے نمبر پر اتنی سزا تو بہرحال امام نسائی کو ملنی چاہیے تو حق بنتا ہے علی کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اتنی سزا تو اس کو ملے گی درود بھی جے محمد و آلے پر تو اب وہ حدیث جو ہے وہ وہاں پر بھی موجود ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم نے ہجرہ سیدہ کے اس شرف کو بیان کیا کہ تمام دروازے بند صرف یہ دروازہ اور پیغمبر اکرم کا اپنا دروازہ جس پر وہ مشہور شیر بھی ہے مولانا حسن امداد صاحب کا کہ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و مہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں کیا اس خاندان کی بات ہوگی کہ جو اس ہجرے کے اندر تشکیل پا رہا تھا دیکھیں برادن عزیز اسلام نے آل محمد نے ہمیں جو روحانیت کا درس دیا ہے اس میں دنیا سے کٹنے کا سبق نہیں ہے ایک یہ ہے کہ انسان خانکاؤں کے اندر چلا جائے غاروں کے اندر چلا جائے رہبانیت کو اختیار کرے نہیں اسلام یہ بات نہیں کرتا اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو دنیا کے ہو کے نہ رہو دنیا میں رہنا اور بات ہے دنیا کا ہو کے رہنا اور بات ہے یہ پیغمبر اکرم کا فیصلہ ہے کہ لا روحبانیت فر اسلام اسلام میں کوئی روحبانیت نہیں ہے مناستہ سزم نہیں ہے خانقاہیت نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ غاروں کے اندر چلے جاؤ لا روحبانیت فر اسلام اسلام یہ کہتا ہے کہ من تزوجہ میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں پیغمبر اکرم کی یہ جو احادیث ہے اس کے اندر پیغمبر فرما دیا ہے نکاہ من سنتی نکاہ تو میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے سے اٹھے گا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث کہ من تزوجہ فقد احراض نصف دینیں کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو اپنا عادہ دین محفوظ کر لیا اب اسے چاہیے کہ باقی عادہ دین کے بارے میں اللہ کا تقوی حاصل کریں اس پر کوئی نوجوان مجھ سے یہ نہ کہے کہ اگر ایک شادی کرنے سے عادہ دین محفوظ ہو جاتا ہے تو اگر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دو شادیاں کر لی جائیں تو دین مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا یہ تماغے نہیں ہر چیز کا اپنا موقع اور محل ہوتا ہے لیکن بہتا یہ حدیث ہے پیغمبر اکرم سے بھی اور مولا کائنات سے بھی اگر کسی نے نکاح کر لیا شادی کر لیا تو اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا اب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے باقی آدھے دین کے بارے میں یعنی شادی نہ کرنے کے مفاسد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے شیطان کا حملہ کتنا سخت ہو سکتا ہے یہ سب آپ نے گوھر کیا سنا اب آئیے آگے پڑھیں ہمیں تو جاننا ہے اس حجرے تک جناب سیدہ کے اس گھر تک جانا ہے دیکھیں قرآن مجید کے اندر آپ کو مختلف جھوڑوں کا ذکر ملے گا مختلف طرح کے جھوڑے اچھا آپ پھر میرے نوجوان دوست probability theory ہوتی ہے نا probability theory بھئی ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے یہ تو ویسٹ والے ہیں کہ جنہوں نے family کی definition نہیں کچھ اور کر دی خاندان کی تعریف کچھ اور بنا دی وہاں پر تو تعریف یہ ہے کہ two persons living under one roof equals to family یہ تو بڑی بےہودہ ایک تعریف ہے اسلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں صرف دو افراد کا جمع ہو جانا ہے ایک چھت کے نیچے یہ خاندان نہیں معاشرے کی اکائی اسلام نے کہا فرد نہیں معاشرے کی اکائی اسلام کی نظر میں خاندان ہے family ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرعی نکاح کے ساتھ تشکیل خاندان کے مرحلے سے گزرے تب اسے وہ برکتیں حاصل ہوں گی ٹھیک ہے چلیے یہاں تک بھی صحیح ہے اب آئیے probability theory کے مطابق ذرا سا ہم دیکھیں کہ شوہر ہے اور بیوی ہے تو کیا امکانات بنتے ہیں شوہر اور بیوی کے ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر بہت اچھا ہو بیوی بلکل بیکار سرا کوپریٹیو نہیں ہے تعاون نہیں کرتے بلکل تھرڈ کلاس کریکٹر شوہر بہتری اور بیوی بلکل بیکار یہ ایک possibility ہے یہ ایک probability ایک اس کے بلکل الٹ کہ بیوی جو ہے وہ تو بہترین ہے مگر جو شوہر ہے وہ بلکل نالائق ہے ناہل ہے یہ دوسری probability ہے پھر تیسری probability یہ ہو سکتی ہے کہ جو شوہر ہے وہ بھی نالائق اور بیوی جو ہے وہ بھی بلکل بیکار پھر چوتھی probability یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین ہو یہ چار اقلی کس میں ہو سکتی ہیں شوہر اور بیوی کے حوالے سے قرآن مجید نے ہر طرح کے جوڑے کا ذکر کیا ہر طرح کے جوڑے کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا سیمپل کے دور پر ہر طرح کا جوڑا رکھ دی ہے اور اسی کے دوران پھر انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کا رول موڈل ہو سکتا ہے اب آپ ذرا گول فرمائیے سورہ مبارکہ تحریم قرآن مجید کا 66 سورہ ہے اور سورہ تحریم دو سفوں کا سورہ ہے بلکہ ڈیڑھ سفے کا میں پھر کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ گھر جا کر اس سورے کا متعلقہ ضرور کیجئے گا آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات وہاں پر ہیں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات وہاں پر ہیں پروردگار عالم نے وہاں پر کن ازواج کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے آپ کو بہت مواد وہاں پر ملے گا میں اس لکھ اس کو نہیں چھیڑا آئیے ذرا ہم اپنی اس لسٹ کے مطابق پہلے جھوڑے کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر شوہر بہترین ہیں اور ذواجہ بلکل بیکار ہیں پروردگار عالم سورہ تحریم 66 سورہ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نو کی بیوی کی مثال اور لوت کی بیوی کی مثال یہ دونوں ہمارے سالے بندوں کے ماتہت تھی شوہر بہترین بیوی بلکل بیکار آپ ذرا گوھر فرمائیے شوہر نو علیہ السلام شوہر روت علیہ السلام بہترین شوہر مگر ذواجہ کون ہے پروردگار فرماتا ہے فخانتہما ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ان کی خیانت بد کرداری کی وجہ سے نہیں تھی نبی کے مشن کی مخالفت کی پروردگار فرماتا ہے واپس سنیے ذرب اللہ مثال اللہ مثال بیان کرتا ہے لِلَّذِينَ کَفَرُ کافروں کے لیے امراتہ نوہن و امراتہ لوتن نو کی بیوی کی مثال اور لوت کی بیوی کی مثال کانتہ تحت عبدین من عبادنا صالحین یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتہت تھی فخانتہما ان دونوں نے خیانت کی فَلَمْ يَعُنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا نبی کی بیویاں ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا وَقِيلَتْ خُلَ النَّار مَعَدْ دَاخِلِينَ اور ان دونوں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ صرف نبی کی بیوی ہونا جنتی ہونے کی زمانت نہیں ہوا کرتا اگر کوئی نبی کے مشن سے خیانت کرے تو وہ جہنمی ہو جائے تو کوئی نفس رسول کے مقابلے پر تلوار لے کر آ جائے تو اس کے بارے میں فتوہ کیا ہے میں بہت مہتاد الفاظ کے اندر عرض کر رہا ہوں مگر غور کرنے کا سامان تو ہے کہ پروردگار عالم نبی کی بیویاں ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا ان دونوں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ ایک کیس ہے شوہر بہترین زوجہ بہترین اب اس کے بعد بلکل پولز اپارٹ بلکل الٹا معاملہ سورہ تحریم ہی کے اندر آگے جا کر پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ ذرب اللہ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَاتَ فِرْعَوْنَا کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے صاحبانِ ایمان کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال اس قالت جب انہوں نے کہا رب اپنے لیند گبائی تنفی الجنہ کہہ میرے محبود اے میرے پروردگار میرے لئے جنت میں ایک گھر بنا اے جنابِ آسیہ یہ ذن فرعون کا ذکر ہو رہا ہے بیوی آپ کے پاس تو بہترین محل ہے ایک عورت جن باتوں کی تمنہ کر سکتی ہے وہ سب آپ کے پاس موجود ہیں ایک خاتم کیا تمنہ کر سکتی ہے محل بہت بڑا ہو بنگلا ہو ویلا ہو دسترخان رنگین ہو قسم قسم کے کھانے ہو اس پر ہو خدمت کرنے کے لئے نوکر ہو خاتم ہو خدام ہو کنیزے ہو بہترین سواری ہو ہر طرح کا لباس اس کے پاس موجود ہو تنزق ہو احتشام ہو ہر چیز اس کے پاس ہو یہ جناب آسیہ کے پاس موجود ہے اب وہ تمنہ کیا کر رہی وہ کہتے ہیں اے پروردگار یہ سب لے کر میں کیا کروں جس کا اختتام جہنم ہوں اے مالک مجھے نہیں چاہیے یہ حرام کا محل بھی نہیں چاہیے حرام کا دسترخان بھی نہیں چاہیے مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے رب ابن علی اندکہ بیتن فیل جنہ اے میرے پروردگار میرے لئے تو جنت میں ایک مکان بنا دے وَنَجْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ مجھے فرعون سے بھی نجات دے وَعَمَلِهِ اس کے عمل سے بھی نجات دے وَنَجْنِ مِنْ الْقَوْمِ زَالِمِينَ اور مجھے ظَالِمْ قَوْم سے نجات عطا فرما کیا بلندی ہے کیا ویجن ہے دیکھیں برادرین عزیز یہ ہے آگے کی سوچ دور بینی آگے دیکھنا آپ غور فرمائیے یہ جناب آسیہ کیا سمجھا رہی ہے دیکھیں ہماری نظر میں ویجنری کون ہوتا ہے کس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ویجنری ہے یہ بہت آگے دیکھتا ہے ہم کس کو کہتے ہیں ہم اس کو ویجنری کہتے ہیں جو دس سال آگے دیکھتا ہے دیکھنا چاہیے ہم اس کو ویجنری کہتے ہیں جو بیس سال آگے دیکھتا ہے دیکھنا چاہیے ہم کہتے ہیں یہ لیڈر ہے پچاس سال آگے دیکھتا ہے کہ اپنی قوم کو کہاں لے کر جانا ہے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو بہت ہی بڑا ویجنری ہے یہ سو سال آگے دیکھتا ہے اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے کہ سو سال کے بعد میری قوم کہاں پر ہوگی کہاں مجھے لے جانا ہے اچھا تو جو دس سال آگے دیکھیں وہ ویجنری ہے جو پچاس سال آگے دیکھیں بہت بڑا ویجنری ہے جو سو سال آگے دیکھیں وہ تو بہت ہی بڑا ویجنری ہے اور جو اس دنیا کے بعد قیامت کو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جناب آسیہ کہتی ہیں کہ صحیح معنوں میں وجنری وہ ہے کہ جو دنیا کے آگے آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سب کچھ مل گیا اور اس کے بعد اختتام کیا ہے جہنم کی آگ تو فائدہ کیا ہوا وہ کہتی ہیں اے پروردگار مجھے یہ سب نہیں چاہیے مالک مجھے فرعون سے بھی نجات دے اس کے عمل سے بھی نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما یہ دوسرا جوڑا ہو گیا کہ جس کے اندر شہر بلکل بیکار اور زوجہ جناب آسیہ جیسی کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوگا جنت میں کہ وہ پیغمبر اکرم کی زوجہ خرار پائیں گی ازواج پیغمبر میں انہیں یہ شرف حاصل ہوگا جناب خفیدہ کے ساتھ جناب آسیہ بھی شامل ہوں گی اب غور فرمائیے یہ کیا منزلت ہے یہ کیا مرتبہ ہے یہ کیا مقام ہے یہ دوسرا جوڑا ہمارے سامنے آگیا پہلا جوڑا شہر بہترین زوجہ بیکار دوسرا جوڑا شہر بلکل نالائق اور زوجہ بہترین اب آئیے تیسرے جوڑے کی طرف کہ جہاں شہر بھی بلکل بیکار اور زوجہ بھی بلکل بیکار تیسوہ پارہ سورہ مصر تبت یدا ابی لہبیم وطا ٹوٹ جائیں ابو الہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی حلاق ہو جائے ما اگنا انہو مالوہو وما کسب نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی کسب جو اس نے کم آیا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا یہ اولاد کے لئے بھی اس کے آ رہا ہے سیس لہ نارن زات اللہ ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا تنہا نہیں ومراتوہو حمالت الحتا اس کا ہنیمون پورا کرنے کے لئے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گا ومراتوہو اس کی بیوی وہ بھی جہنم کے شولوں کا اندھن بنے گی فی جی دیا حبلوں میں مسجد یہ کہہ کر پروردگار میں سورے کو مکمل کر دیا یہ ابو لہب اور ام جمیل یہ جوڑا کہ جس کے اندر شوہر بھی بلکل نالائق اور زوجہ بھی بلکل نالائق اب یہ تینوں جوڑے ہو گئے واپس سنیئے پہلا جوڑا نو علیہ السلام لوت علیہ السلام شوہر بہترین زوجہ بلکل بیکار دوسرا جوڑا شوہر بلکل بیکار فرعون جیسا اور زوجہ جنب آسیہ جیسے شوہر کے ساتھ یہ زوجہ زوجہ بہترین شوہر بلکل نالائق اور اس کے بعد تیزرا جوڑا ابو لہب اور ام جمیل جیسا شوہر ویسی زوجہ وہ بھی نالائق اور یہ بھی نالائق اب ہمیں تلاش ہے قرآن مجید کے اندر اس جوڑے گی کہ جہاں شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین ہو شوہر بھی مہراج پر ہو زوجہ بھی مہراج پر ہو اور وہ جوڑا کہاں ملے گا سورہ رحمان پہلے حوالے سن لیجئے ہمارے پاس تو پیار والانوار تفسیر نمونہ کے اندر آگئے مقارم شیرازی نے بھی لکھا برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوتی علی اللہ مقامہ شیعہ نہیں تھے انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا یعنی اس بات کو نقل کیا جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر طائر الخادری ان کی ایک کتاب ہی وہ ہے جس کا عنوان ہے مرج البہرائی وہ سورہ رحمان کی اسی آیت سے ماخوض ہے پروردگار عالم کی ارشاد فرما رہا ہے ظاہر قرآن باطن ہے قرآن کی بحث ہو چکی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا پروردگار فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر اچھا آپ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ جملہ انتہائی حسین انداز میں تقرار ہوتا ہے اے جنوں اور انسانوں تم بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے ہر تھوڑی دیر کے بعد پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے مرج البہرین یلتقیان دو دریاں ہیں جو خدا نے جاری کر دیئے مرج البہرین یلتقیان اور ان دونوں دریاؤں کا ملاب ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے دونوں اپنے اپنے حدود کو سمجھتے ہیں برزخن لائیب غیان تجاوز نہیں کرتے ہیں یہ دریا اپنے حدود کو جانتا ہے وہ دریا اپنے حدود کو جانتا ہے اور بیچ میں برزخ ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یہ دریا کون سے ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ظاہر میں آپ تلاش کرتے رہیے مگر پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں یہ دو دریا کوئی عام دریا نہیں ہیں ایک دریا 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 عصمت ہے ایک دریا سے مراد علی مرتضی ہیں دوسرے دریا سے مراد فاطمہ سامرہ ہیں مرد البہرین یلتقیان یہ دو دریا ہیں جو پر بردگار نے چاری کر دیئے جن کا ملا بورا یلتقیان اور ان دونوں کے درمیان برزخ ایک حد فاصل ہے کہ وہ کون ہے؟ کہ پیغمبر اکرم ایک درم علی دوسری درم زہرہ اور پھر اس کے بعد پیغمبر یہ دونوں اپنے حدود کو پہچانتے ہیں علی کیا ہے؟ زہرہ جانتی ہیں زہرہ کیا ہے؟ علی جانتے ہیں پیغمبر اکرم وہ حد فاصل ہیں بردخن لا یب غیان فب ایعی علی رب کماتو قذبان اب شان بروردگار دیکھئے کہ کس ناز سے ارشاد ہو رہا ہے اے دنیا میں موجود انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے تھا چھوڑا ہم نے اس دنیا میں بھیل دیا درود بھیجئے محمد و آل محمد بات یہاں مکمل نہیں ہوئی اب اس کے بعد آگے بڑھئے پروردگار فرماتا ہے اے خروجو منہم اللہلو والمرجان فب ایعی علی رب کماتو قذبان وہ دو دریہ ان کا ملاب برزق اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا لولو مرجان موتی مونگے کہ یہ نکلتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ وہ موتی کون ہے وہ مرجان کون ہے وہ لولو کون ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہیں حسن اور حسین ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اور پھر پروردگار کہتا ہے فب ایعی علی رب کماتو قذبان اے جنوں اور انسانوں اس دنیا میں حسن اور حسین جیسے موتی اور مرجان ہم نے رکھ دیئے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑلا ہوگے درود بھیجئے محمد و آل محمد آپ نے غور کرمائے ہیں برادرین عزیز اور اب اس کے بعد آ کر دیکھئے کیا اس خاندان اور کیا اس جھوڑے کی بات ہے کیا اس خاندان کی بات ہے دیکھیں پھر ایک مرتبہ میں ارز کروں اتفاق ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اور پھر اللہ مسیودی نے بھی اس کو لکھا اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں در منصور میں اور پھر ہمارے یہاں بیہار کے اندر تو بیہار الانوار انسیکلوپیڈیا ہے واقعا بیہار الانوار بہت اہم کتاب ہے انسان کے پاس اللہ وہ توفیق دے کہ جس کے بعد وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکے بہت اہم کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ اور ایک مرتبہ پھر تفاصیر کے اندر بھی آئے کہاں پر آئے دیکھیں یہ سورہ مبارکہ دہر سورہ دہر کی وہ وجہ شورت وہ تو سبھی جانتے ہیں یوفونا بن نظر دیکھیں وہ جو سورہ ہے نا سورہ دہر اس کو سورہ دہر کیوں کہتے ہیں اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر ہے حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ هِينُمْ مِنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعَمْ مَسْكُورًا تو لغو سے حَلْ عَتَى اس میں جس کی وجہ سے اس سورہ کو کہا گیا سورہِ حَلْ عَتَى دہر کر لازم اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کو کہا گیا سورہِ دہر انسان کا اللہ اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کو کہا گیا سورہِ انسان حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ هِينُمْ مِنَ الدَّحْرِ حَلْ عَتَى اگر آپ دیکھیں تو گرامیٹیکلی ورب ہے مگر یہی پروپر ناؤن بن گیا اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک شیر یاد آ گیا یہ شیر ہے امام شافعی کا ایک مردہ پھر وہ شیعہ تو نہیں مگر امام شافعی آلِ محمد سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ان کا یہ شیر سنی ہے اسی خاندان کے بارے وہ فرماتے ہیں اِلَى مَا وَحَتَّى مَتَى اُعَا تَبُو فِي حُبِّ حَازَلْ فَتَى وہ کہتے ہیں اِلَى مَا حَتَّى مَتَى یعنی چڑھ کے ایک آدمی کہہ رہا ہوں کب تک کب تک آخر کب تک امام شافعی کہہ رہے ہیں اِلَى مَا اِلَى مَا حَتَّى مَتَى کب تک کب تک آخر کب تک اُعَا تَبُو فِي حُبِّ حَازَلْ فَتَى فَتَى کا مطلب تو آپ سب کو معلوم ہے جوان لا فتہ الا علی لا صحیفہ الا ذو الفقہ ہے امام شافعی کہتے ہیں کب تک کب تک آخر کب تک اُعَا تَبُو فِي حُبِّ حَازَلْ فَتَى اس جوان کی محبت پر کب تک مجھے پُرا بھلا کہا جاتا رہے گا مولا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت یہ جرم مجھ سے ہوتا ہے کب تک کب تک آخر کب تک اُعَا تَبُو مجھے ماتوب کیا جائے گا پُرا بھلا کہا جائے گا فِي حُبِّ حَازَلْ فَتَى اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دو ایسی باتیں ہیں جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں جس کے بعد میں علی کی محبت سے درست بردار نہیں ہو سکتا وہ فرماتے ہیں وہ دو باتیں کون سی ہیں حَلْ زُوِّجَتْ فَاتِمُ غَيْرَةَ کیا زہرہ کی زوجیت کا شرف علی کے سوا بھی کسی کو حاصل ہوا حَلْ زُوِّجَتْ فَاتِمُ غَيْرَةَ امام شاوی کہتے ہیں کہ کیا علی کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ زہرہ کا شوہر کہلائے اور پھر کہتے ہیں وَفِيْغَيْرِهِ حَلْ عَتَى حَلْ عَتَى اور کیا علی کے سوا کسی اور کے لئے بھی حَلْ عَتَى کا سورہ نازل ہوا اب وہ احباب کے جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ امام شاویی کے ان الفاظ کے انتخاب کو یقیناً انجوائے کریں گے کہ انہوں نے حَلْ عَتَى کے لحظ کو دو مرتبہ استعمال کیا ایک مرتبہ ورد کے طور پر اور ایک مرتبہ پروپر ناؤن کے طور پر وَفِيْغَيْرِهِ حَلْ عَتَى حَلْ عَتَى کہ حَلْ عَتَى ایسا پروپر ناؤن یہ سورہ حَلْ عَتَى کہ علی کے سوا کسی اور کے لئے بھی آیا ہے درود بھیجئے محمد و آلِ معامد یہ زوجیت فاطمہ یہ بہت بڑا شرف امیر المومنین کا مانا گیا ہے کہ بی بی کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ہے اس جوان کو اور پھر اب آئیے وہ سورہ حَلْ عَتَى کی وہ آیت جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا ایک تو وہی ہے کہ نظر یوفونا بن نظر کہ پرپردگار نے تعریف کیے کہ یہ وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِلَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤں وہ کھلایا ہے انہوں نے یہ محبت پروردگار میں بھوک کے باوجود خود بھوکے ہیں مگر عیسیٰ ہیں کھلاتے ہیں مسکین کو یتین کو اور عصیر کو ایسا ہی ہے اور پھر اس کے بعد ان کا جملہ کیا ہوتا اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِلَّا ہم نے تمہیں کھلایا ہے وجہ پروردگار کے لئے صرف خدا کی خربت کے لئے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤں وَلَا شَكُورَ نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں یعنی اب آپ بیکے برادرانِ عزیز یہ بات سے بات نکل آئی تھوڑا تفسرہ اس پر بھی سن لیجئے یہ اللہم سعید علی نقی صاحب کا تفسرہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ساتھ آئیت ہے جملہ تو یہ تم تینوں کو ہم کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں تم تینوں سے ہم جزا بھی نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے یہ تینوں ایک ساتھ آئے تھے نہیں ایک دن مسکین آیا دوسرے دن یتیم آیا تیسرے دن اسیر آیا اب وہ مسکین ہو یتیم ہو اسیر ہو یا فرشتہ ہو جو بھی ہو مگر تینوں الگ الگ دن آئے تینوں ایک ساتھ تو آئے نہیں جب تینوں ایک ساتھ آئے نہیں تو پھر اس وقت یہ جملہ کب کہا گیا اس جملے کہندہ تو جمع کا سیغہ ہے کہ ہم تم تینوں کو کھلاتے ہیں انما نت امکم نت امکا ہوتا تو سنگلر ہوتا نت امکما ہوتا تو ڈبل ہوتا اور نت امکم یعنی تم تینوں اور تینوں ایک ساتھ تو آئے نہیں یہاں اللہ مسید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بیان کرنے کا انداز ہے یہ جملہ زبان سے بھی نہیں کہا یہ دل میں موجود وہ احساس تھا کہ جو خدا کو اتنا پسند آیا کہ الفاظ بنا کر قرآن میں ریکارڈ کر دیا خیال قرآن ناتق کا ہو الفاظ قرآن سامد کے اب آگے بڑھئے پروردگار عالم نے وہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جنت میں یہ ملے گا اور وہ ملے گا سب کچھ ہوگا وہیں پر ایک آیت آگئے لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسَمْ وَلَا زَمْحَرِیرَا یہ جو اہل جنت ہیں یہ جنت میں لَا يَرَوْنَا نہیں دیکھیں گے فِيْهَا جنت میں شمسن سورج نہیں دیکھیں گے وَلَا زَمْحَرِیرَا اور جھاڑا بھی نہیں دیکھیں گے یعنی سخت سردی ٹھنڈ وہ بھی نہیں دیکھیں گے دیکھیں برادران عزیز یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے نا آئیڈیل کلائمیٹ اب میں سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ کل کنانسی جاؤں گا تو گرمی کو کیسے فیس کرنا ہے جب کنانسی سے یہاں پر آ رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ تھنڈ کو کیسے پرداشت کرنا ہے جب موسمی تغیرات ہوتے ہیں تحولات ہوتے ہیں تبدلات ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج ہوتی ہے اٹموسفیر بدل جاتا ہے ہوا تبدیل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ پریشانی تو ہوگی تو وہاں پر 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 دگیار عالم نے کہا کہ جنت کی جو کلائمیٹ ہے اس کے اندر یہ سب نہیں ہوگی بڑی آئیڈیل کلائمیٹ موتدل اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو سورج کو نہیں دیکھیں گے روشنی ہوگی حرارت ہوگی جتنی ضرورت ہوگی نہ وہ سورج کو دیکھیں گے وہ جو سکارچنگ بیمز تمازت وہ نہیں ہوگی وَلَا زم حریرہ اور نہ ہی جاڑا سخت سردی کا وہ بھی نہیں دیکھیں گے آئیڈیل کلائمیٹ ہوگی اب اس کے زیل میں ذرا سنیئے ان حوالوں کے ساتھ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ جب جنت میں اہل جنت ہوں گے تو انجوائے کر رہے ہوں گے مختلف نعمتوں کو بہترین روشنی ہے آئیڈیل کلائمیٹ ہے سب کچھ بہترین ہے اچانک اہل جنت یہ محسوس کریں گے کہ روشنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا عجیب ہے اتنی روشنی بڑھ گئی کہ سورج طلوع ہو گیا اچھا سورج طلوع ہو گیا تو کچھ گرمی میں تافہ ہوا نا روشنی بڑھ گئی اتنی روشنی بڑھ گئی کہ لگ یہ رائے کہ جیسے رات ختم ہو گئی اور سورج طلوع ہو گیا تو اس وقت اہل جنت پروردگار عالم سے سوال کریں گے کہ مالک کیا تُو نے اپنی کتاب میں نہیں کہا تھا کہ ہم جب جنت میں آ جائیں گے تو سورج نہیں دیکھیں گے جب سورج نہیں دیکھیں گے تو یہ ایک دم روشنی میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا ٹھیک ہے کہ گرمی تو نہیں ہو رہے مگر یہ سورج کی طرح سے روشنی میں اضافہ باعث کیا ہے اس وقت پروردگار عالم کی طرح سے جواب آئے گا اے اہل جنت سورج طلوع نہیں ہوا ہے یہ کسی بات پر علی اور زہرہ مسکرائیں ہیں کسی بات پر علی اور زہرہ مسکرائیں ہیں یعنی یہ نور سورج یا نور آفتاب نہیں ہیں نور دندان علی اور زہرہ ہیں درود بھیجئے محمد و عالم اب ایک وجہ اور سمجھ میں آگئی کہ جب علی اور زہرہ مسکرائیں تو اتنا نور ہوتا ہے تو نور کی کیا کیفیت ہوگی جب پانچوں چادر کی نیچے جبہ ہوئے ہوگی ہیں درود بھیجئے محمد و عالم محمد مگرہ بھائیے برادان عزیز کہ جس کے مسکرانے کا نور اس کا یہ اثر ہو اس کا نام اس فہرس میں شامل ہے جو دنیا میں بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں ہمارے محسن ہے جناب مولانا صادق حسن صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک مرتبہ تقابل کیا تھا دادی اور پوتے کے درمیان کہ کیا کیا مناسبتیں مماسلتیں ہیں مشابہتیں دادی اور پوتے کے درمیان دادی کون فاطمہ ظاہرہ اور پوتا کون سیدہ سجاد اس میں پہلی مماسلت یہی تھی پہلی مماسلت کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی یہ روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ البکہون خمسون پھر انہوں نے بنے تو پانچ ہی گزرے ہیں آدم، یاغو، یوسف اور پھر ان سے زیادہ دادی اور پوتا فاطمہ ظاہرہ اور سیدہ سجاد البکہ جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا سیدہ سجاد کا گریہ اور جناب سیدہ کا گریہ بی بی کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ اتنا گریہ کیا ہے پیغمبر اکرم کے بعد کہ اہل مدینہ نے مولا کائنات سے آ کر یہ کہا کہ ابو الحسن فاطمہ ظاہرہ سے کہیے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں یہ عجیب بدتہزیبی ہے نبی کی بیٹی کو پرسہ دینے کا یہ عجیب انداز ہے کہ وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں یہ ہمارا جو روز مرہ کا معمول ہے وہ اس میں خلل پڑتا ہے مولا کے پاس یہ آمانہ رسیبی وہ آئے جناب سیدہ کے پاس اور کہنے لگے اے بنت رسول اہل مدینہ نے یہ پیغام بجوا ہے جناب سیدہ حسرت کے ساتھ کہتی ہیں ابو الحسن ان لوگوں سے کہہ دیجئے نبی کی بیٹی اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے اب تو چند دنوں کی بات ہے اس کے بعد نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہونے والی ہے مگر ٹھیک ہے بہرحال اتنا تو میں کروں گی رات میں گھر میں گریا کروں گی اور دن میں گھر سے باہر چلی جاؤں گی اس کے بعد جناب سیدہ گھر سے باہر چلی جائے کرتی تھی ہاتھ میں حسا ہوتا تھا امام حسن ساتھ ہوتے تھے امام حسین ساتھ ہوتے تھے اور گھر سے باہر شہر مدینہ سے کچھ فانسلے پر ایک خجور کا درد تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر جناب سیدہ اپنے بابا کو یاد کیا کرتے گی یہ جناب سیدہ کا روز کا معمول بن گیا تھا ایک شام جب جناب سیدہ واپس آئی ہے تو امیر المومنی نے دیکھا کہ چہرے پر تمازت کیا اثار ہے دھوپ کیا اثار ہے تو سوال کرنے لگے بنت رسول یہ چہرے پر دھوپ کیا اثار کیا سبب ہے بی بی کہتے ہیں ابو الحسن جانے دیجئے پوچھ کر کیا کریں گے مولا کہتے ہیں نہیں شہزادی بتائیے کیا سبب ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر دھوپ کیا اثار ہے تو جناب سیدہ کہتے ہیں ابو الحسن امت کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ جس درک کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کو یاد کیا کر دیتا وہ درک اپنی جگہ پر باقی رہا تھا آج جب میں صبح گئی تو وہ درک کٹا ہوا تھا سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے یہ چہرے پر تمازت کے اثار اسی سبب سے جس کے بعد امیر المومنین نے وہ گھر تعمیر کیا جس کو بیت الحزن کہا گیا تو شاید پہلا باقاعدہ عزا خانہ تھا جس کے میمار خود امیر المومنین تھے تو جناب سیدہ اس میں جا کر بیٹھا کرتی تھے اور اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی یہ جناب سیدہ کا معاملہ ہے اور دوسری طرف کوتے کا معاملہ کیا سید سجاد کا واقعہ کربلا کے بعد 35 برتر سید سجاد نے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ بعض لوگوں نے آ کر یہ کہنا شروع کیا مولا کب تک آنسوب آئیں گے کب تک گریہ نہیں تو سید سجاد کہتے ہیں کہ ارے یاکوب کا ایک یوسف نظروں سے روچھتا ہے اتنا گریہ کیا کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی قرآن کی قبائی ہے وَبِيَزَّتْ اَيْنَا عُمِنَ الْحُزْنِ فَهُوَا قَزِيم ارے میرے سامنے تو میرے کتنے ہی یوسف کاٹ دیئے گئے کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے وہ شخص تسلی دینے کے لئے کہتا ہے مگر مولا یاکوب کے گھر کا یہ پہلا واقعہ ہوگا آپ کے گھر کا کوئی پہلا واقعہ تو نہیں تھا مولا شہادت تو آپ کی میراز ہے اب سید سجاد کا گریہ اور بڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں سید سجاد کی میراز شہادت تو ہے مگر اے سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا کیا یہ بھی میری میراز ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مخناو چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جائے جائے اور ندہ لگائی جائے آواز لگائی جائے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو یہ علی اور زہرہ کی بیٹیاں ہیں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں کیا یہ بھی سید سجاد کی بیراز ہے یہ ہے عزیزان پہلی مناسبت دالی اور اوتے کے درمیان اور اب آئیے دوسری مناسبت کی طرف چلیں مماثلت کی طرف چلیں غصال غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر باہر نہیں آتا دو ایسے جنازے ہیں جن کو غصل دیتے ہوئے غصال چیخ مار کر باہر آ گیا ایک دادی کا جنازہ ہے اور ایک پوتے کا جنازہ ہے جب امیر المومنین جناب سیدہ کو غصل دے رہے تھے تو چیخ مار کر باہر آئے اور کہنے لگے شکستہ پہلو دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکتا اور آپ کا پانچوہ امام جب اپنے بابا کو غصل دے رہا تھا تو چیخ مار کر رونے لگا مجھے نہیں معلوم میرے پانچوہ امام نے کیا دیکھا شاید گلے پر تاؤں کے خاردار کا نشان دیکھا ہو شاید پش کے اوپر تازیانوں کے نشان دیکھے ہو کہ جس کے بعد میرا پانچوہ امام قابو نہ رکھ سکا چیخیں مار مار کر رونے لگا یہ دوسری مناسبت ہے اور تیسری مماثلہ دادی اور پوتے کے درمیان جب مجلس ہوتی ہے تو دادی بھی آتی ہے پوتا کی آتا ہے زہری کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ اس نے جب دعوت دیئے تو سید سجاد کو ممبر کے پاس بٹھایا ہے مگر جب مسائب بیان ہو رہے تھے اور صاحب اعضاء خود موجود ہو تو اتنا کی ریا ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں دے اور جب مجلس مکمل ہو گئی تو زہری تلاش کرنے لگا کہ صاحب اعضاء کہاں ہیں سید سجاد کہاں ہیں تو نظر آیا کہ سید سجاد وہاں پر ہے کہ جہاں ازاداروں نے اپنے نالین ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر ہاتھ چوڑتا ہے اے مولا سید سجاد میں نے آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا آپ یہاں کیسے آگئے سجاد کہتے ہیں وہ تیرا حق ہے کہ تُو نے مجھے وہاں پر بٹھایا تھا مگر جب میں اپنی دادی کو یہاں پر دیکھوں تو کیا ممکن ہے کہ میں صدر مجلس میں بیٹھا رہا ہوں مجھے وہی ہونا چاہیے کہ جہاں میری جدہ میری دادی فاطمہ زہرہ ہو میں وہی پر تو آ کر بیٹھوں گا یہ تین مناسبتیں ہیں اور عزیزوں چوتھی مناسبت دادی اور پوتے کے درمیان چوتھی مماسلت دادی اور پوتے کے درمیان جوانی میں بڑا ہوتے ہوئے یا دادی کو دیکھا یا پوتے کو دیکھا فاطمہ زہرہ کا بڑا ہونا کیسے پتا چلا جب جناب سیدہ گھر سے باہر جاتی تھی بیت الحزن کا پہنچنے کے لیے ہاتھ میں اسا ہوتا تھا اسا تو بڑھاپے کی علامت ہے اگر کوئی مورک سے سوال کرے اے مورک بتا کہ فاطمہ کی عمر کیا تھی کیا اسی برس کی تھی ستر برس کی تھی سانڈ برس کی تھی مورک جواب دیتا ہے اٹھارہ برس اٹھارہ برس جوانی کا سن اور فاطمہ زہرہ پر بڑھا پا گیا اور دوسری طرح سید سجاد پوتا جب وہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ منورہ آیا ہے تو چچا محمد حنفیہ اس قافلے میں اپنے جوان بھتیجے کو تلاش کر رہے ہیں مگر کوئی جوان نظر نہیں آتا ایک مرد زعیف ہے جس کے سر کے بال سفیج جس کی داڑی کے بال سفیج جس کے بھووں کے بال سفیج جس کے چہرے پر جھریاں جس کی کمر جھکی ہوئی آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے مرد زعیف اس قافلے میں میرا جوان بھتیجہ بھی ہوگا وہ کہاں ہے اور وہ مرد زعیف کہتا ہے اے چچا محمد حنفیہ انا علی اپن الحسین میں ہی آپ کا جوان بھتیجہ زین العابدین ہوں لیکن عزیزوں اگر زہرہ سے پوچھا جائے بی بی آپ جوانی میں بڑھی کیسے ہو گئیں تو بی بی کا جواب کیا ہوگا ارے میرے دروازے کا آگ لگنا سوچو دروازے کا گرنا سوچو مجھے حق سے محروم کیا گیا یہ سوچو میرا شکستہ پہلو تصور میں لاؤ میرے محسن کی شہادت سوچو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ زہرہ جوانی میں بڑھی کیسے ہو گئیں مگر بی بی اتنی تفصیل بیان کرے گی سجاد سے اگر پوچھا جائے مولا آپ جوانی میں بڑھے کیسے ہو گئے سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے بس ایک لفظ تین مرتبہ اش شام اش شام اش شام کربلا کے مسائب نے سجاد کو بڑھا نہ کیا یہ شام کے مسائب ہیں جن کے بعد سجاد بڑھا ہے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایام قلبین قلبون بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرمائے اے مالک جناب سیدہ کے شہادت کی ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے مالک تجھے واستا محمد وآل محمد کا بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما دعاوں کے مستجاب فرما بیماروں کو صحیح اتا فرما بے روزگاروں کو رس کے حلال اتا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد سالح اتا فرما جو صاحبانِ اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق اتا فرما مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے علیہ و ظہرہ کے مقدس گھرانے کا باستہ ان گھرانوں کی ناچاکی ناراضی کو محبت اور علفت سے تبدیل فرما ہمارے جوانوں میں دین حاصل کرنے کا شوق بیدار فرما دین پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما مالک وطن عزیز پاکستان کو استحقام اتا فرما زوانے کے امام کے ظہور میں تحجیل فرما ہم ان کے آوان و انسان میں شمار فرما سورہ فاتحہ آتا محمد نظر حسین دین محمد شہدہ ملت جافتیہ تمام روحہ مومنات سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کی ج logic اجاکا نعبد و اجاکا نستحین اہدارل صراط المستقیم صراط اللہ سے نمت اعلیم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اولم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمت اللہ مقفل المومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علاق کل شیئن قدیر برحمت کا یار حمر راہمی